فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فما وقت علیہ السماو والارد آمد باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہن بجل کریم الامین ان اللہ وملائکتہو يسلون آلن نبی یا اجہاللزین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیمہ السلام علیکہ یا سید یا رسول اللہ وَلَا عَلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا سَيِّدِي يَا حَبِيبَ اللَّا السَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَالِكَ يَا خَاتَمَ النَّبِيِّينَ السَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَالِكَ يَا خَاتَمَ الْمَعْسُومِينَ قبل احترام اتھا موجود جملہ علماء کرام ناطخان حضرات معززینِ علاقہ بزرگ و نوجوانوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب تو پہلے دعا ہے کہ رب زلجلال مرحوم و مغفور کو دی بخشش فرمائے اللہ رب العزت تُنہا دی تمام منزلیں چاہ آسانیہ پیدا فرمائے اور اللہ تعالیٰ انہ کو جنت الفردوسی چاہ لہ مقامتا فرمائے تمام لواحکین کو صبر جمیلتا فرمائے محمد عمر فاروق مرحوم و مغفور لسایہ ویندہ پہ کہ اے شخص نیک ہے ہی پریزگار ہے اور اس دا نا سارے ڈاڑے حضرت خاجہ غلام حمد ثانی لاسانی رحمت اللہ تعالی نے رکھا ہے تو یہ نسبت بھی ہے اور نسبت کا کمال یہی ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی آپ فرمائے دن کے آقے کریم سرکر دوالن دور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمائے کہ جس ٹام روز محشر جنتی جنت دی لین جو سنت جہنمی جہنم دی لین جو سنت اس ٹائم جہنمی جنتیاں دے دی چون نیکو کارا کو سننے سن یعنی وہ لوگ جو جنتیوں میں بھی عالی درجہ رکھتے ہوں گے انہاں لوگاں کو سننے سن اور انہاں کو آکسن تک کو یاد نہیں اسو تک کو پانی پھلایا ہے یعنی دیکھو آج کے زمانے کے اندر ایک نیکی پانی پھلاونا ایک پانی پھلاونا دی نیکی بھی انسان ترس ویسی کہ میں کو ملے میں میں تک کو یاد نہیں میں تک کو وضو کرائے آئے میں یاد نہیں میں تک فلاں نیکی کی تھی تا اوہ سرکار نے فرمائے اوہ نیک لوگ انہاں دی انگال کو یاد کر گنسے اور جس ٹام وہ یاد کر گنسے وَتُو اللہ دی بارگاہ دی بھی چونہ دی بچش دی دعا مانسے وَتَاللَّهَ رَبُّ الْعِزَتُ انہاں دی دعا قبول کرے تو سارا نزدیک انہاں دی نسبتاں کامل ہیں اور بے شک جنہے لوگ کامل نسبت نال ہونن سارا یقین کامل ہے کہ سرکار دے فرمداد دے مطابق کہ وہ نسبتاں ضرور کمیاس ہیں اگر وہ نسبتاں کامل ہیں میں جنہی ایت کریمہ تو ارے سامنے پڑھندہ شرح حاصل کیتا ہے اس لیوی بنیادی چیز سمجھن دی گئی ہے تا ہر بندے کو آنڈی ہیں وَتَاللَّهَ ایسی موت کیوں کہ رب عد ہے کہ بندہ جڑا میرا نیک ہو سی ہوئی جہاں تو ویسی تو انہاں مقام اور مرتبہ اے ہیں یعنی فرق یہ ہے کہ کوئی کتنا بڑا دنیا دار ہوئے ملک خان چہپیر فقیر کوئی شاہ گدہ کتنا بڑا مقام رکھتا ہو بات کل نفسن زائقت الموت پر ہے تو اتھا وَت موت کے جیئیں اصل لکھنا اے ہیں تا اللہ تعالیٰ فرمی دے جرہا سارا یار اور سنگی ہوں دے وَتُوں دی موت اور مقام ایسا ہوں دے کہ بندے تا نہیں دے دے پہ ہوں دے لیکن اُو بندے دے ونڈ دے ہوتے اللہ سونے دی زمین وی رون دی پہ ہوں دی آسمان وی رون دی اب وہ کیسے لوگ ہیں وہ کون لوگ ہیں بنیادی چیز یہ لیں وہ کون لوگ ہیں کیا وہ بہت بڑے بزنس مین ہیں کیا انجینئر یا ڈاکٹر ہیں یا بہن ویڈا ہی دنیا دار مرتبہ رکھتے ہیں ان کو وزیراعظم ہے نہیں بلکہ وہ غریب ترین شخص بھی ہوئے نہیں اللہ دے ہاؤں دا مقام ہو رہے کیونکہ دنیا داریوں کہتے ہیں دنیا کے اندر سب سے بڑی عزمیش غربت ہے غربت انسان کو شیطان کے رستے پر لے جاتی ہے یا پھر وہ اِن اللہ ہمہ صابرین اگر وہ صبر کرتا رہے تو اللہ اس کے ساتھ ہے غربت سب سے بڑی عزمیش ہے جو تمہیں گناہوں کے دلدل میں بھی پھسا دیتی ہے اور وہی غربت تمہیں صابر بھی بنا لیتی ہے اور سوشن دیگاہ لے کہ اللہ فرمائن دے کہ جب کوئی برگزیدہ ہستی اس جہاں سے جاتی ہے تو زمین بھی رونے لگتی ہے آسمان میں پڑوکیڑی موت موت وہ ہے جنہ نے رب دعزے کری جنہ نے رسول اللہ دعزے کری جنہ نے اپنی محبت دعویٰ اس انداز میں پیش کیتا ہے کہ جس وقت عم ابو بکر صدیق دا نا گھندے ہوں محبت کل چاہ عمر فاروق دا نا گھندے ہوں چاہ عثمان غنی دا نا گھندے ہوں جو مولا علی دا نا گھندے ہوں انہ دے دل دی محبت اور آس اے ہے کہ انہاں دے ذریعے میں خدا تک مہن جوں کیا حقیقت یہ نہیں کیا حقیقت صرف انفرادی محبت پر قائم ہے یا خدا تک پہنچنے کی ایک رستہ ہے ایتو مرسوں تائیں خدا کل بن جانے ہیں جو بھیجے تائیں خدا بھیجے لیکن یہ محبتیں یہ رشتیں یہ ناتیں یہ تعلق یہ بھی میرے رب زلجلال نے تمہیں ہے اور ہمیں اب عطا فرمائے ہیں کہ اس کو قائم رکھو لیکن اس کو قائم رکھنے کا مقصد بھی رب کی رضا ہو کہیں بندے کو یہ خوش کرے سے کتنا خوش تنا خوش لیکن اللہ کو خوش کرے سے تو اللہ نے کو جنت دا مقصد یہ ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد اور مبہوم کسی پیر سے محبت کا مقصد یہی ہے کہ ہم اللہ تک پہنچ سکیں اور روزِ میشر دیدارِ خداوندی ہمیں میسر ہو سکے کیونکہ اللہ تحضور نے فرمائے ایسے لوگ بھی حسین کہ رب تعالی حکم پر میسی کہ سارے سجدے لگے ونیوں سارے لوگ سجدے لگے ونیوں رب اکسی انہوں اٹھو میرا دیدار کرو تک کئی ایسے لوگ حسین جینا دی کندھا دے بیچ میخان ٹھو گئے یعنی وہ رب کا دیدار نہیں کر پائیں گے وہ کون سے لوگ ہیں وہ کیا کافروں کو کہا گیا کیا وہ یہودیوں کا کہا گیا کیا وہ نصاروں کو کہا گیا کیا وہ ہندووں یا بودھمت یا بودھ پرستوں کو کہا گیا نہیں بلکہ منافقین کو کہا گیا جرے دینِ اسلام دے بیچ وڑکے تھے منافقت پر لے کہ وہ رب کا دیدار نہیں کر پائیں گے رب کا دیدار وہ کر پائے گا جیڑی دی منزل خدا تک ہے یعنی اگر میں نے محبت کا دعویٰ خاجہ غلامت صلی اللہ علیہ وسلم سواگ رحمت اللہ سے کیا ہے تو میرے مقصد مقصود اور میری منزل اللہ کی ذات کہ میری یہ رستہ ہے کہ میں اس ہاتھ سے لے کر میں آقا کریم کی در تک پہنچ جاؤں اور میرے یقین کامل ہے رسول کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے تجرہ در مصطفیٰ دے پہنچ دے اوہ در خدا دے پہنچ 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 لیکن ساری منزل صرف انفرادی ہے اگر میں نے پیر سے محبت کی ہے تو میں پیر تک کھڑا ہو جاتا ہوں اس کے آگے مجھے کچھ نظر نہیں آتا اس کے آگے تو اس کا شیخ ہے پھر اس کے آگے اس کا شیخ ہے یہ منزل جاتی جاتی چاہے چشتیا سروردیا ہو قادری ہو نقشبندی ہو تمام ہاتھ چاہے وہ بکر عمر عثمان و علی سے مل جائیں وہ تمام ہاتھ محمد عربی کے ہاتھ میں ہیں اور ہمارا مقصد یہی ہونا چاہیے کہ یہ میرا ہاتھ اتنی پاورفل چیز کے ہاتھ میں ہے کہ بات یاد رکھا اللہ تعالی نے نبی دہت کو اپنا ہاتھ تھا اللہ یا رسول اللہ حق چاہے یا اور سوچ کرو کہ خاجہ غلام حسن سواگر انہیں دی جگہ تے بیچھے ہوئے علاقہ انہیں دے حضراتانی پرانی جگہ پرانی جگہ یتیم ہیں اور دس سال دی عمر دے بھی جس ٹام آپ نے اپنے رضائی بھائی کوہ کھانا کہ میرا دل آدھے میں قرآن پڑھا تو بات مقصد یہی آگئی کہ اللہ ہدیت ضرور دیتا ہے لیکن انسان کو خود اللہ نے ضمیر عطا کیا ہے ایک رستہ دیا ہے اب مجھے بتاؤ کہ یہود و نصارہ کے پاس کوئی پلیٹ فارم ہے وہ کہتے ہیں ان کے پاس یہ کنسیپٹ بھی ہے ہیلنڈ ہیمن اور جنت اور جہنم کا کنسیپٹ ہے گارڈ اس گریٹ کا کنسیپٹ بھی ہے لیکن وہ شرک کرتے ہیں وہ کافر ہیں ان کا مذہب باطل ہے قرآن کی آنے کے بعد تمام مذہب باطل ہیں اب بتاؤ ماننا کس کو ہے محمد رسول بنیادی چیز حضور کی ذات کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اللہ واحد اللہ شریک ہے لیکن اللہ عرش دے ستونہ دے بھی بندے دنالک چھوڑے ہیں تو اس کا مقصد سمجھو کہ آقے کریم سرکر اے دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بھی ہمیں خدا تک پہنچنا چاہتی ہے ہمیں اس طرح سے یعنی ہمیں ہماری تربیت آقے کریم کی ذات کرنا چاہتی ہے کہ جب ہم روز بیشہ رب کا جہو جلال ہو تو ہم ان پسینے میں تیرتے ہوئے لوگوں میں سے موجود نہ ہوں بلکہ اس حدیث کے مطابق ان لوگ میں موجود ہوں کہ جس نے حضور نے فرمائے صبح نیزے تے سورج ہو سی تے لوگ گرمی دی شدت دی تڑپ دے ودے ہو سن اور پیاس دی شدت کو ترس دے ودے ہو سن تو اس وقت بھی ایسے لوگ موجود ہو سن روز محشر جنہ دی رب دا جہو جلال بھی ہو سی لیکن رب جہ راضی ہو سی انہوں دے ہو تے کہ نہ انہوں کو پسینہ ہو سی نہ انہوں کو خوف ہو سی حتیٰ کہ بدل انہوں دے ہو تے چھانکر گئے ہو سن اب وہ کون سے لوگ ہیں وہ وہی لوگ ہیں جن کی منزل خدا تھا یعنی میں نے ابو بکر صدیق کا نام لیا اور ابو بکر صدیق کے زندگی کو دیکھ کر عمر فاروق کی زندگی کو دیکھ کر عثمان غنی کی زندگی کو دیکھ کر مولا علی کی زندگی کو دیکھ کر امام حسن و حسین کی زندگی کو دیکھ کر میں نے قرآن پڑھنا پڑھانا سیکھا ہے اب دیکھو انہیں کی زندگی سے ہم یہ سیکھ سکتے ہیں کہ خدا کے لیے جان دی بھی جا سکتی ہے اور جان لی بھی جاتی ہے یعنی اللہ تعالی نے یہ ردین اسلام سے کوئی اتا کی تا وہ اس انداز میں پتا کہ حضور نبی کریم سرکار دوالن نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کی شریعت ہے آج لوگ پیروں کی شریعت بنا دیتے ہیں وہ جی فلاں پیر ہے وہ فلاں کلندر ہے وہ فلاں شاہ ہے ہمیشہ یاد رکھنا قیامت تک اپنی نصر کو بتا دو کہ شریعت کسی پیر کی نہیں علمہ اقبال کی نہیں کسی غوث کتب عبدال کی نہیں ابوبکر عمر عثمان وآلی کی نہیں حسن و حسین کی نہیں شریعت اگر ہے تو شریعت محمد رسول اللہ کی ذات آج ایسا مثالہ پیش کرنے ہیں فلاں سی شاہ آئیت کلندر کلندر ہے تو وہ نبی کی شریعت پر عمل کرے گا اور محبت بھی یاد رکھنا کامل و اقمل تب بناتی ہے جب وہ شریعت کے تابع ہوگی ایمہ تبا تیرے تک نماز ہی نہ پہنچے ہا تیرے تک تا شریعت ہی نہ پہنچے ہا تیرے تک تا سنت میرے حسین نے اگر باطل کے سامنے حق کر گھٹ گئے اس کی وجہ میرے نبی کی شریعت تھی نماز تھی عبادت تھی کہ یزید پلید میں یہ تمام فتنے اور خرفات موجود تھے تاں وستے آپ نے اپنے بچے کو قربان کر چھوڑا لیکن نیزے تپتے اور سہران دے ہوتے نیزے دی نوکتے چڑھ کے رب دا قرآن چھنا لیتا اور امت کو بطلا دیا کہ میں نے اپنے بچوں کو قربان کر دیا ہے اس قرآن کے لیے میں نے اپنے بچوں کو قربان کر دیا ہے اس نماز کے لیے میں نے اپنے بچوں کو قربان کر دیا ہے شریعت محمدی کے لیے اب تم پر منصر ہے کہ تم میرے نانا کی دین کو کیسے آگے چلا آتے اللہ یا رسول اللہ یا زندہ حضرت محترم ہر چیز دا مقصد اس زمین دے ہوتے مسلمان دا مقصد سارے کل کنسپٹ ہے الحمدللہ موت سے خوف مسلمان نہیں کرتا کبھی بھی نہیں حضور نے فرمایے کہ ایک وقت تاسی کہ لوگ یعنی دنیا نا المحبت کرے سن اور موت کل خوف کھا سن مسلمان ہو کر مسلمان ہو کر موت سے خوف کھائیں گے اور دنیا کی طلب کریں گے محبت کریں گے تو آج وہ زمانہ موجود ہے کہ لوگ موت سے خوف کھاتے ہیں حالانکہ ان کے پاس ایک کنسپٹ ہے کہ میرے اللہ اور اس کے رسول نے بتلا دیا ہے کہ تم نے یہاں سے قبر میں جانا ہے قبر کے بعد تم نے حشر میں جانا ہے یہ تمام تر منزلیں نہ یہودی کے پاس ہیں نہ نظارہ کے پاس ہیں تمہارے پاس سیرسیرے پلیٹ فارم ہے اس لیے تم کھل کر جی بھی سکتے ہو اور کھل کر مر بھی سکتے ہو کیونکہ اللہ سوڑے نے تو گرستہ ڈیج چھوڑا ہے کہ تُساں ایک کم کرے اب دیکھو سرکار نے فرمایا ہے نا کہ پانچ گھاٹییں تم ایسی ہیں جو تمہیں عبور کر کے جانی ہیں پانچ گھاٹییں اب وہ گھاٹییں کونسی ہیں سرکار نے فرمایا پہلی گھاٹی ہے جب تمہاری موت آئے گی اور اس کا غصہ ہوگا دوسری گھاٹی ہے کہ جب تم قبر میں جاؤگے اور اس کی وحشت ہوگی اس کی جو گھبرات ہوگی تیسری چیز سرکار نے فرمایا منکر نقی اور اس کی حیبت ہوگی ان کے سوالات کی پریشانی ہوگی چوتھی چیز میزان ہے جہاں پر حساب و کتاب کیا جائے گا پانچ بھی چیز سرکار نے فرمایا پل سرات ہے اب یہ پانچ گھاٹییں تم بتا دو مسلمانوں کیا آسائن نہیں ٹپڑیاں پانچ گھاٹیاں گزر کر جانی ہیں کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ آج تک یہ پانچ گھاٹیاں گل بچ سگا ہوئے یہ پانچ گھاٹیاں کیڑیاں ہیں یہ اوڈسا چھوڑے میں اب یہ بات کی تو وہ بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود بیٹھے تھے اور یہ بات سن کر خوف خدا کے اندر ورزار و قطار لونے لگے رب دے فرشتے بھی رومر لگے جبریل عمین علیہ السلام تو اللہ رب العزت نے محبوب کبریا کو بھیجا اور فرمایا جاکہ میرے محبوب سے فقہ دیجئے کہ ہم نے موت کے علاوہ ہر چیز کی زمین کے اوپر شفار ہے لوگا دننا فلان لا علاج چیز فلان نہیں اللہ کے فرما دیا ہے جبریل عمین علیہ السلام کو بھیج کر محمد عربی کو بتلا دیا ہے کہ اللہ رب العزت نے زمین کے اوپر موت کے علاوہ ہر چیز کی شفا رکھی ہے موت آوان یہ تو بھرک اب کلام پڑھتے ہیں کنسر کے مریض ہوتے ہیں ان کو کلام دیتے ہیں ان کو کلام لکھ کر دیتے ہیں سو دن بعد دیکھتے ہیں کنسر ختم کئی لوگ آتے ہیں کلام پڑھتے ہیں سمی کلام پڑھ کے پھونکتے ہیں اس کی روح نکل جاتے ہیں یعنی عمر رب بھی اپنی جگہ لیکن موت کے علاوہ شفا ضرور موجود ہے جیسے میں ایک گال کیتی میرے کریمہ کا سرکار دعالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آپ نے فرمایا کہ این گھاٹیاں چوبچندہ طریقہ کار کیا ہے اب وہ گھاٹیاں تو گزر نہیں ہیں اب ہمیں کیا طریقہ کار اپنانا ہے کہ ہم اس گھاٹیوں سے بہترین طریقے سے گزر جائیں کوئی بندہ یاک سکتا ہے کہ میں گھاٹیوں چونہ گزر سا کوئی یہ دعویٰ کر سکتا ہے نہیں کر سکتا جب گزرنا ہے تو آپ اس گھاٹیوں سے گزرنے کا طریقہ کیا ہے وہ سرکار نے خود فرما دیا سرکار نے فرمایا جیڑا بندہ صویرے دی نماز پرس اندت موت اور اندہ غصہ آسان تھی اب بنیادی چیز بتا رہا ہے سرکار نے فرمایا دوسری گھاٹی اب قبر ہے اندھیرہ ہے اکیلا انسان ہے اب وہ اس کی وحشت اور وہ ڈر وہ خوف وہ کیسے ختم ہوگا سرکار نے فرمایا جیڑا پیس چین دی نماز پرسی اندھت کبر دا خوف تیسری چیز سرکار نے فرمایا کہ من کے نقیر کے سوالات ہیں اب وہ ایک حیبت تو ہے اب دبا تو ہے من کے نقیر کا تو وہ آسانی کیسے پیدا ہوگی سرکار نے فرمایا جیڑا بندہ اثر دی نماز ادا کرے سی اندھت من کے نقیر دے سوالات آسان تھی چوتھی چیز سرکار دعالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا کہ مغرب دی نماز ہے جیڑا بندہ مغرب دی نماز ادا کرے اندھت میزان دے جیڑے سوال و جواب حساب و کتاب ہے یعنی اندھت آسانی پیدا پنجویں چیز سرکار نے فرمایا کہ اشادی نماز ہے جیڑا بندہ اشادی نماز ادا کرے سی اللہ رب العزت اندھت پل سیرات تو ہر صورت گزر رہے ہیں اب بتاؤ کہ زندگی کے اندر ان پانچ گھاٹیوں کی تیاری کے لیے رب زلجلال اور اس کے حبیب نے تمہیں بتلا دیا ہے کل کو کہو کہ ہمیں پتا نہیں تھا اور ہر چیز تم غفر و رحیمی پر ڈاگ کر شیطان اور ذریعت شیطان کے رستے پر نہیں چل سکتے کیونکہ یہ اللہ کو بھی دھوکا ہے رسول اللہ کو بھی دھوکا ہے اور لوگوں کو بھی دھوکا ہے بندے کو دھوکا دیکھ ان سے اللہ تلید رسول کو تنہیں دے سکتے ہیں یہ سوستے ہمیشہ یاد رکھو کہ ایسا ساریاں لوگاں مرنا ہیں لیکن انہاں لوگاں مروں جنہاں دوتے بے شک بندے نہ دیکھیں امیری غریبی نہ دیکھیں لیکن ایسی موت ہوئے کہ اللہ دی زمین وی روندی پہی ہوئے تے آسمان وی رونداتی ہوئے اب زمین سے سرگار نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے زمین سے پوچھا کہ زمین تو کیوں رونی ہزارہ لوگی زمین تھے لکھا لوگی ٹیم بھی مرتے پہ تو ہی نے بسی کیوں رونی تو زمین نے بارگاہ خدواندی کے اندر رز کی یا اللہ بے شک ایک وقت ہی تیرے لکھا کرونا لوگی جہاں توں وینڈ رہ لیکن یا اللہ میں این بندے دے پروں این پروں رونی ہاں جتاں جتاں میرے اتے ٹردہ ہائی یعنی آپ تو یہ میرے پاس آئے گا قبر کے اندر میں اس کو اس طرح سے چوموں گی اس طرح سے پیار دوں گی جس جگہ تے کھڑ کے اے وضو کریں دا ہائی تیری رحمتہ دا نزول تین دا ہائی جس جگہ تے وضو کریں دا ہائی نفل ادا کریں دا ہائی حتیٰ کہ قدم چاچا کے ٹردہ ہائی جتاں جتاں ہائیں تو میرے وضع ہون دا ہائی تیری رحمتہ دا خاص نزول تین میں ہی پروں یعنی اتنا فرق ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے نیک بندے کا کہ جہاں پر وہ قدم جمع رہا ہوتا ہے وہاں ہر قدم کے بدلے رب تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہوتا ہے نامستہ ہمیشہ یاد رکھو کہ نسبت بھی اس کے باس رکھو جو تمہیں مسلح پر کھڑا کریں نسبت بھی اس کے ساتھ رکھو جو تمہیں قرآن و حدیث کی محبت دے جو تمہیں مسلح پر کھڑا کر دے رسول اللہ کی ذات پر درد و سلام کے لئے تمہارے دل کے اندر وہ روشنی پیدا کر دے وقت دیکھیں ہوا کے وہ گوال ہوئے کہ اگر پیری مدینے نماز پڑھ دے کہ مریدی مدینے پڑھ دے تو بات ساکھوئی نماز سکھا ہو جائے ایسی نماز تو پھر ہمیں بھی سکھا دو کہ پھر ہم یہیں بیٹھے رہیں اور ہر نماز مدینے کے اندر پڑھیں کاش ایسی خوشکسمتی ہو جائے کاش فنافر رسول ہو جائیں یہ فنافر رسول کا مقام ہے جیسے پیر میر علی شاہ صحیب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا آپ نے فرمایا ہم نے با رہا اپنی زندگی حیات زہری کے اندر ہم نے محمد عربی سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس آپ کی حیات آپ کی کچھری کو پایا ہے ایک تو موت کے بعد کی کچھری ہے لیکن حیات زہری کے اندر آئیسی بستی آپ نے فرمایا ہائی خواہدہ غلامتن سواگ رحمت اللہ دباریج کہ مہدی تعظیم احتران کیوں کرے نہ آپ نے فرمایا نا جو زہری حیات کے اندر میں نے محمد عربی سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی جو کچھری کو پایا ہے ہم نے اس کچھری کی اندر غلام حسن سواگ کو اپنے سے آگے محمد عربی کے قریب پایا ہے ہم اس لیے اس کا احترام کرتے ہیں حضرات مہترم باتو کیڑی شیہ ہی اے اوہ شیہ ہی عربی کو عجمی پر عجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں مگر تقوی کی بنیاد پر یعنی جیرہ جتنی عبادت کرے سی رب دے ہاں اتنا نیڑے ہو سی اللہ سونا جے کو مقام عطا کریں دے بات اللہ سونا اوکو دین تلا چھوڑیں دے بات اللہ رب العزت اوکو اسلام دے کمہ تلا چھوڑیں دے جے کو آپنا بنا منا چاہدے اور جے کو آپنے کو دور کرنا چاہدے اوکو نماز کو دور کرنے دے اوکو روزے کو دور کرنے دے اوکو زکاة کو دور کرنے دے اوکو آپنے فرائز اور واجبات کو دور کرنے دے اور جے کو اپنے نیڑے کریں دے اون کل کم بھی چنگیں گھن دے اون کل جھوٹ حسد غیبت اور تمام تر پرائیاں کھل شیطان اور ذریعت شیطان درستے کو ہٹا کے اور ہمیشہ ہمیشہ وستے سیرات مستقیم تلا چھڑیں دے اون دی وجہ کیا ہے جو ادن تو ہک قدم میرے رب دو چاچا میرے رب اتنے غفور الرحیم تیرے ستر قدم ٹھوڑ کے آگے کون ہے ایسی محبت دینے والا کون ہے کائنات کے اندر تم ایسی محبت دینے والا اگر اللہ کی ذات کے بعد تم سے کوئی محبت کرتا ہے تو وہ محمد عربی کی ذات ہے کل انکانا آباکم وابناکم وائخوانکم وازواجکم واشیراتکم وامبال حضراتِ مہترم اللہ نے آپڑی محبت اور حضور دی محبت کو ہی کرتے تم اگر حضور سے محبت کرتے ہو تو حضور سے محبت کی وجہ یہی ہے کہ حضور ہی وجہ ہے جن کی وجہ سے رب نے اپنے خدا کی خدائی کو زہر کیا اور یہی وجہ ہے کہ محمد عربی کی ذات ہی وائد ہے جنہوں نے خدا کو دیکھا ہے بیا کہنے لٹھا کائنات دیندر بیا کہنے لٹھا لیکن رسول اللہ نے لٹھا ہے اور ہمارے لئے خوشقسمتی ہے کہ ہمارے اوپر ویسے عذاب نہیں آتے ہمارے پر خوشقسمتی ہے کہ ہمارے پر ویسے اللہ کی طرف سے عزمیشیں نہیں آتی جیسے مو کالا ہو جانا مو پر کافر لکھا جانا مو پر جھوٹا لکھا جانا بندر بن جانا پتھروں کی بارش ہو جانا اگر تم اور میں بچ چکے ہیں تو اس کی وجہ صرف ایک نام ہے جس کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پوری ڈیار گزر ویندی امیشہ فرمیندی حضوری جہاں تُو ویندے پہن کچھ وقتی سرکار دی زبان دوتے اپنی امت دی محبت موجود ہے آج دیکھ لو کون تم تمام بیٹھے ہو نہ نبی کی شریعت سے محبت ہے لبیق یا رسول اللہ کے نارے مارنے والوں سے میں سوال کرتا ہوں میں لبیق یا رسول اللہ کہنے والا ہوں میرا ایمان لبیق یا رسول اللہ پر ہے لیکن بتاؤ کیا محمد یا ربی تم سے صرف زبان تک مانتے ہیں یا تم سے لبیق شریعت پر مانتے ہیں لبیق سنت پر مانتے ہیں لبیق صیرت پر مانتے ہیں زربیق اسوہ حسنہ پر مانتے ہیں صرف زبان سے نہیں مانتے ہیں کردار یہودیاں داتے زبان مسلمان آلی ایسے نہیں ہو سکتا کردار بھی مسلمانوں والا ہونا چاہیے تو پھر یاد رکھنا قبر کے اندر جو تم جاؤگے اور ہم جائیں گے اور اس تڑپ کے اندر جائیں گے ایک بندے آکھ ہے حضرت ساکو حضور دے زیارت دھیپ ہوئے آنا بڑی خواہش ہے سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف علاتے ہیں ہمارے گھر بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر بندہ ای پردہ راوے تا کرم دھیپ ہو سی لیکن یاد رکھنا خوش قسمت ہے تم اور میں کیوں کیونکہ یہ چھوٹی سی زندگی ہے پچاس سال صلی اللہ علیہ وسلم ہونے والا ہے بس اس چاہت کے ساتھ رہو کہ اس دنیا کے اندر نہیں تو انشاءاللہ سب سے پہلے قبر کے اندر میرے آکر قریم سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوگا اور دیدار جب ہو تو تب سرکار مسکرارہے ہوں اور کہہ رہے ہوں کہ میرے امتی نے حق ادا کر دیا لیکن اگر اسان شریعت دی دھجیاں اڑا کے ونیوں سنت دی جناب توہین کر کے ونیوں جناب حضور دی کسی بھی سیرت اوسوہ حسنہ تے بے عمل ہو کے ونیوں تو کونسی چیز ہے جو سرکار کو خوش کر سکتی ہے سرکار کو خوش کر سکتی ہے تمہارا سرات مستقیم پر چلنا اور بخاری شیف کے اندر ہے یاد رکھ لینا اللہ رب العزت نے محمد عربی کی ذات کو ایسا مقام اطاف فرمایا ہے کہ قبر دے اندر اللہ سونے نے اپنا سوال نہیں رکھا اپنے دین دیگال یہ سوال ایک دو مقام پر ہے بخاری اپنے دل و دماغ میں بیٹھا لو قبر کے اندر تم سے سوال ایک ہی کیا جائے گا ایک ہی سوال ہوگا اور وہ سوال محمد عربی کی ذات کے بارے میں ہوگا اب بتاؤ جو بندہ پوری زندگی نماز بھی پڑھتا رہے عبادت بھی کرتا رہے اور محمد عربی کی ذات پر درد و ظلام نہ پڑھے ان کی ذات کو یاد نہ کرے حضور نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس یا ان کی اہلِ بیت سے محبت کا اظہار نہ کرے تو بات یاد رکھیں باتو کس مون القبری سرکار دی وہ کہتے ہیں محبت اور عشق کا دعویٰ اور انداز یہ ہونا چاہیے کہ امام احمد رزا خان بریلوی رحمت اللہ آپ فرمینے ہیں جس سے انمیسال کرنے لگے گریدہ کو فرمایا میری قبر اتنی اچھی کر ہے کہ بندہ کھڑا تھی وہاں کہ حضور قبر دیت نہیں ہوں دی قبر دیت جھکی ہوں دی آپ نے فرمایا سوال یہ انداز ہے آپ نے فرمایا کیا تمہیں معلوم نہیں کہ آگر کریم سرکار دوالن نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس قبر میں تشریف لاتی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ جب آگر کریم والی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میری قبر میں تشریف لائیں تو میں ان کا غلام کھڑے ہو کر ان کی بارگاہ اقدس کے اندر برد و سلام پڑھ رہا ہوں آخری گال چکر ایک چیئی یاد رکھو بڑا آسان رستاوی ہے کبردہ اور اکھا رستاوی ہے آسان رستا جس ٹیم بڑھویں دے تو اتنا آسان بڑھویں دے کہ وال منکر نقیر بھی وہ بندے دے گو کمال نہیں رہتے اب دیکھو منکر نقیر فرشنے ہیں مقام رکھتے ہیں مرتبہ دب دبا عیبت اس کے باوجود بھی ایسا مقام بھی ہے کہ منکر نقیر آئیں اور ان کا دب دبا ختم ہو جائے ہاں ایسا مقام ہے حضرت باییر بستامی رامت اللہ تعالی آپ سادے نقشبند پہ شواوی ہیں یعنی امیس سلمان فارسی دے کرپ شروعات میں حضرت باکر صدیق سے اس حلسلہ نقشبندیا ہے اس کے کروگی قریب ترین زمانے باییر بستامی رامت اللہ تعالی آپ دے وسال تھی آپ بڑے بڑے علماء محقق محدثین موجود بیٹھے ہیں آپ دے دوست بیٹھے ہیں اہل علم بیٹھے ہیں کشف قبور علی بیٹھے ہیں کہ جیرے کشف نال آپ نے کبر دے معاملات کو لے دی ہیں جب وسال کر گئے باییر بستامی رامت اللہ تعالی آپ دے خوابج سوال و جواب سنیں کشف قبور علی لکھ دے اور او آدھ ہے کہ سوال تھی حضرت باییر بستامی رامت اللہ کہ منربو آگے سے باییر بستامی رامت اللہ کا کانفیڈنس دیکھو اللہ سے یاری کا مقام اور مرتبہ دیکھو تم کہتے ہو کہ یہاں پر کی خوف ہوگا نہیں ایسی یاری ایسا مقام اور یاری بھی رب کی ذات سے ہے منربو کا وہاں کہیں اونکل ون کے پوچھ جہ میں کوئی تھا لیتا ہے یہ ہے وہ یاری کا مقام یہ ہے بے خوف لوگوں کا مقام یعنی ایسا دب دبا ایسا مقام اور ارسی ایسا مقام رب زلجلال عطا فرما دیتا ہے کہ دنیا جی بے خوف ہیں کبر جی بے خوف ہیں تے ہشری جی بے خوف ہیں پوچھا منربو کا تمہارا رب کون ہے آکے اونکل پوچھا جہ میں کوئی تھا لیتا ہے جو اگر میں کوئی بڑا بندہ چاہ کہ وہت رب دیرزات کھول دے تے وہت جنتی کھڑکیں کھول دے اب یہ کون فرنس وہ کہتے ہیں فاجد بستامی تو کے جی گال کرے میں ہوا کہ این کو لجیب گال کرا ہوا کہ ہاں ہوا کہ ارسا جس ٹیم آلہ میں ارواد بیچ رب زلجلال میں ساری روحہ گسدہ یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر آخری قیامت تک شخص یعنی انبیاء کی جماعتیں بھی تھی عالم ارواد کے اندر رب نے ہمیں بولایا تھا آپ نے فرمایا کہ یہ رساو منکر نقیر جس ٹیم رب زلجلال نے ساری روحہ کو عالم ارواد بھی سلحائی میں کوئی صرف اتنا رساو کہ اللہ ساری قل پچھا ہی علستو بے رب بے کمتیاسا ساری انجواب لیتا ہی کالو بلا شہیدنا یہ رساو کہ تُسنا ہوتا ہاوے یہ بڑی بنیادی چیز فرشتہ مقام رکھتے ہیں لیکن اللہ کا بندہ جب اللہ کا یار ہو جاتا ہے تو پھر سب چیز سے بڑھ جاتا ہے وہاں کہے تُسنا ہاوے وہاں کہے نہیں وطاپ نے فرما میں جانا میرا خدا جانے یہ ہے رب کی یاری کے ساتھ یعنی وہ راز جو اللہ جانتا ہے یا اس کا یار جانتا ہے اللہ اس کی بشری فرما دیتا ہے پھر یہ درجے یہ مقام پھر فرشتے بھی سمجھ نہیں پاتے کیونکہ اللہ نے ان کو یاری عطا کر دیتی ہوتی ہے وطاکہ نہ پھر میں جانا میرا خدا جانے تو منکر نقیرہ کسی بات کرتے ہیں آپس میں وہ کہتے ہیں یہ باعث بستامی ہے یہ اللہ کی نشہ محبت میں کیندی بندے دی نہیں سمجھ لو بڑی بنیادی بات بکا رہا ہوں ہم نارا مقصد و مقوم کیا ہے اللہ سے محبت یعنی باعث بستامی وہ شخص ہے جو اللہ کی نشہ محبت میں مرا ہے اور پھر اسی طرح لٹایا گیا ہے اور روز محشر قیامت کے روز اسی طرح عشقِ الہی میں اٹھایا جائے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ کلم تیرے وآخر و دعوان الحمدللہ